السلام علیکم دوستو آج میں پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اور دوستو آج کا ہمارا تیم بہت ہی بیوٹی فل بہت ہی نیچرل ہے ایک تو یہ جو سامنے موڈل بیٹھی ہیں یہ میری سٹوڈنٹ ہیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ ان کا نکاح ایک سال پہلے ہو چکا تھا اور آج کی جو ویڈیو کی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی میک اپ کرنے کے بعد ان کی فلائٹ ہے اور ان کے میاں کی وشت ہی ان کے ہزبرن نے کہا تھا کہ سپیشل سر سے آپ نے سگنیچر برائیڈ میک اپ کروا کے آپ نے ائرپورٹ پہ لینڈ کرنا ہے اور میں اس بات کے لیے بڑا ایکسائٹڈ بھی تھا کیونکہ 3-4 آرز کا یہ ٹریول بھی ہے تو میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے لیکن ان کی اپنی یہ چونکہ میک اپ آرٹسٹ ہیں اور اس کی اپنی وش بھی تھی کہ میں سر سمپل سوفٹ میک اپ نہیں کروانا چاہتی مجھے اپنے کلرز کے ساتھ پلے کرنا ہے جیسے آپ اپنا آرٹ جو ہے وہ کلرز کے ساتھ شو کرتے ہیں تو دوستو پھر جس طرح کا میں نے پلے کیا میں آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں اور سب سے پہلے ہم نے آئیز کو سیٹ کیا تھا بیوٹی فائر بھائی آمنا کے بیس کے ساتھ اور اس کے پاس جو ہے میں نے اربن ڈی کے نیکڈ ہنی پائلٹ میں سے ایک ٹرمارک سا کلر لیا جسے ہم مسترڈ کلر بھی کہہ سکتے ہیں اس سے میں نے ان کی کریز لائن کو ڈراؤ کیا اور اس کے بعد اس کو بلینڈ آؤٹ کرتا کرتا بلکل برو بون تک لے گا کیونکہ آج میں سعودیہ آریبین سٹائل جو ہوتا ہے یا آپ گلف میں جتنے کانٹریز ہیں اس میں جو برائیڈ میک اپس ہوتے ہیں میں اس کا آپ کو سگنیچر کر کے دکھاؤں گا اور دیکھیں میں نے دونوں آئیز پہ ایکویلی جو ہے وہ اچھے سے بلینڈ کر لیا تھا ترمارک کلر اور اب میں میرون کلر لے رہا ہوں جوویاز پلیس پیلٹ میں سے اور اس سے میں کارنر کی ڈپ کو کریٹ کروں گا اور ساتھ کے ساتھ اس کو میں کریز لائن پر بھی ٹرانسفر کروں گا اور جب تک مجھے میرا وش کلر نہیں مل جاتا تب تک میں تھوڑا تھوڑا پگمنٹ لیتا جاؤں گا اور اس کو بلڈ اپ کرتا جاؤں گا اور جب یہ دونوں کلر کریز لائن سے جو ان کی شاپ نیس ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دونوں کلر جو ہے وہ جسٹ اپنا اپنا ریفلیکشن دے رہے ہوں گے جسٹ اکس نظر آئے گولڈن کا بھی اور میرون کا بھی آپ کو اکس نظر آنا چاہیے آئی بین کہ آپ دو کی جگہ چھے کلر بھی یوز کریں تو سب کی ہارش لائن کو آپ کو بلینڈ آؤٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے اندر اور دوستو اسی طرح میں نے ان کی آئیس پہ دونوں کلرز کو بہت اچھے طریقے سے ویل بلینڈنگ کرنے کی کوشش کی جو کہ آپ کے سامنے حاضر ہے اور سیب جب دونوں آئیس پہ ایکولی ہو جائے گا تو تب میں ان کی آئی کارنر کے اوپر تھوڑا سا بلیک کلر کا بھی ٹچ دوں گا کیونکہ ہمیں یہ فاسڈے کی برائیڈ ہے اور اس کے لیے ہمیں بلیک کارنر تو لازمی ہی بنانا ہے لیکن یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کہاں تک پھیلا کے لے جاتے ہو کچھ لوگ بلیک کو نہ ہونے کے برابر بھی یوز کرتے ہیں اور کچھ اس سے بلیک سے بھی بہت زیادہ سموک آؤٹ کرتے ہیں دونوں طرح سے ہی اچھا لگتا ہے میں کسی ایک کے حق میں نہیں ہوں اور اب دیکھئے کہ میں نے جسٹ سیم برش کے ساتھ پہلے پیگمنٹ کو اٹھایا اور پھر اس کو آئیس کے اوپر جسٹ رکھا پہلے رکھ کے چھوٹا چھوٹا ٹیپ ٹیپ کر کے اس کلر کو میں نے پہلے ڈیپوزٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ اچھے سے جو ہے نا اپنی بیس بنا لے اپنی جگہ پر جب اس نے اپنی جگہ پر اپنی بیس بنا لی اس کلر نے تو پھر میں نے برش کو تھوڑا سا ہینڈ کے اوپر جسٹ کلین آؤٹ کیا اور سپیسیفک کسی ٹیشو سے یا ٹاول وغیرہ سے اس کو میں کلین نہیں کیا تھا اس لیے کہ میں لائٹ سا اس کے اندر بلیک کلر چاہتا تھا لیکن زیادہ ڈاک نہیں چاہتا تھا جو کہ کریز لائن جب ہم انر کی طرف لے کے جائیں تو بہت ڈاپ قسم کا جو ایک ریفلیکشن ہوتا وہ میں نہیں چاہ رہا تھا تو میں چاہ رہا تھا بس کارنر سے اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ تھوڑی پرومیننٹ ہو اور انر کی طرف جاتے جاتے ہی تھوڑا سلائٹلی سلائٹلی سا موو کر جائے اور ہمیں جو ہے نا کریز لائن کی ڈیپتھ مل جائے اور اب جب میں اس کے اوپر ڈی کو کٹ کریز کروں گا یعنی کہ ان کی کٹ کریز آئے میں کب ہم کریں گے تو کٹ کریز کرتے ہوئے میں چاہوں تو یہ مجھ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں آوٹ کارنر سے کریز کو کہاں تک لے کے آکے بلیک کو بلر کر سکتا ہوں تو آپ دیکھتے رہیے کہ میں نے کریز لائن کو پھر کہاں تک لے کے گیا اور جتنا ہمیں زیادہ بلیک دکھ رہا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ میں کٹ کے اندر ہی اس کو کور کر گیا تھا جو میں نے کریز لائن ڈراؤ کی تھی اور آپ کو بھی ایسا ہی کرنا ہے ایسا کرنے سے آپ کی جو کریز لائن ہوتی ہے اس کے اوپر ایک بہت خاص قسم کا ریفلیکشن دکھے گا جس سے ان کا لیڈ کا ایریا کافی براؤڈ دکھے گا اور اب میں ایک فلائٹ برش کی مدد سے بیوٹی فائی بائی آمنہ کی بیس سے ہی ان کی کٹ کریز کر رہا ہوں اور ڈی کی شیپ کو اچھے سے کریٹ کر رہا ہوں اور جہاں تک ہمارا آئی بال کا سینٹر ہے یا لیڈ کا سینٹر ہے وہاں تک آکے میں نے اس لائن کو سٹاپ کر دیا اور اب میں تھوڑا تھوڑا اس لائن کو برش کے ساتھ جو ہے باہر کی طرف جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سپریڈ کروں گا تاکہ یہ جو ہماری آوٹ کارنر پہ ایک سٹریٹ سی لائن فیل ہو رہی ہے یہ لائن لائن نہ فیل ہو بس یہاں تک آکے اس کو آگے ہمیں ڈیفیوز کر دینا ہے یہ دیکھیں اب میں ڈیفیوزنگ کر رہا ہوں ڈیفیوزنگ کے مطلب یہ ہے کہ اس جو پیچ سا دکھ رہنا ہے اس کو آپ نے بلیک کلر کے اندر تک لے جانا ہے اور سلائٹلی اس کو آگے کی طرف دکیلتے رہنا ہے بلکل ایسے کر دینا ہے جیسے یہ بلکل سموک سا ہو گیا اور بلر سا ایفیکٹ آ گیا اور دوستو جب اسی طرح ہم دوسری آئیس کی کٹ کریز بھی کر لیں گے تو اس کے بعد میں اگین جو ہے میں میرون کلر لوں گا اور میرون کلر لے کے جہاں پہ ڈی کو ہم نے فائنل فنش کیا وہاں پہ جہاں سے میں نے اس کو ڈیفیوز کیا تھا اس ڈیفیوزنگ والی پلیس پہ ہم میرون کلر کو اگین جو ہے اپلائے کریں گے اس سے ہمارا برائیڈ کا لک بہت زبردست آئے گا اور دوستو اس کو اتنی نیٹنس کے ساتھ آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب آپ لڈ کے اوپر مٹیلک آئیسیڈو لگاؤ گے تو اگین اس کو آپ کو پھر ریفریش کرنا پڑے گا بس آپ اپنی یاد دہانی کے لیے اس کو اپلائے کر لیں اور اس کو بالکل یہ مائنڈ سے نکال دیں کہ اس لائن کو یا اس چیز کو ہمیں نیٹ کرنا ہے یہ اگر آپ سے نیٹ نہیں بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں کیونکہ جب آپ لڈ کے اوپر مٹیلک آئیسیڈو اپلائے کریں گے جیسے کہ میں ابھی اربن ڈیکے کی ہنی پیلٹ میں سے لائٹ گولڈ کلر لے رہا ہوں اور اس کو میں بغیر کوئی سپری اپلائے کیا یا پانی کے بغیر ڈرائے فارم میں اس کو اپلائے کر رہا ہوں کیونکہ نیچے کنسیلر تھا تو کنسیلر آلریڈی لکوی تھا تو اس کے اوپر بڑا اچھا ہے اس کا جو پی آف آیا اور تھوڑی تھوڑی کوئنٹریٹی میں میں نے لے کے اس کو ڈیپ ڈیپ موشن میں سیٹ کیا اور جب اچھے سے سیٹ ہو گیا تو اس کے بعد میں نے اس کے آوٹ کارنر پہ جہاں پہ میں نے یہ گولڈ شیڈ اپلائے کیا ہے اس آوٹ کارنر پہ میں نے اگین میرون کلر لیا اور اس کو پھر جو ہے میں نے اچھے سے جو ہے وہ میٹیلک شیڈ کے اوپر بھی اور جہاں میرون پہلے اپلائے کیا تھا دونوں کلرز کو ایک باؤنڈری وال کے طور پہ میں نے اس کو میرون کلر کو لیا اور اس سے میں نے پھر ان کی ایک تھوڑی سی باؤنڈری جو ہے وہ دوبارہ سے کریٹ کی ابھی دیکھئے گا میں آپ کے سامنے اس کو شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میں محرون کلر لے رہا ہوں اور تھوڑا تھوڑا محرون کے اوپر اور تھوڑا تھوڑا اس کو میں گولڈ کے اوپر بھی ٹرانسفر کر رہا ہوں ایسا کرنے سے بہت ہی زبردست قسم کی آئیس کی لوک کریئٹ ہوگی جب یہ آئیس کھولیں گی تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ محرون کلر کہاں سے سٹارٹ ہوا اور کہاں پہ ختم ہو گیا اس طرح تو دیکھنے میں ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تو شاید آپ کو تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہوگا لیکن جیسے جیسے یہ کمپلیٹ ہوتا جائے گا آپ کو اس کی سموٹ نیس اس کی ہارش لائن سب کچھ غائب ہوتی نظر آئیں گی اب یہ دیکھیں یہ میں انسٹر برینڈ کا ایک جل گلٹر لے رہا ہوں جو کہ چنکس میں ہے اور یہ دیکھیں یہ چنکس کو میں گولڈن پورشن کے اوپر بھی اپلائی کروں اور تھوڑا تھوڑا اس کو میں محرون کے پر بھی اپلائی کر دوں گا اس کے فیو پگمنٹس جس دو چار پگمنٹس جو ہیں وہ میں محرون کے اوپر بھی اپلائی کر دوں گا اس لیے تاکہ محرون کا جو ایک ونگڈ سا شو ہو رہا ہے وہ ونگڈ بہت ہی بلری افیکٹ دے اور جب ہم فائنل میں بلکل بیس بنا کے لیشیز ویسے اپلائی کر لیں مسکارہ کر لیں تو یہ ایک ایسا کینویس دیکھنے میں تیار ہو کہ جیسے کسی نے سینری آنکھوں کے اوپر بنا دی ہے آپ کے کوئی بھی چیزوں نے وہ پیچی نہیں دیکھنی چاہیے that's why کہ میں نے یہ گلیٹر کو تھوڑا تھوڑا محرون کلر کے اوپر بھی اس کو اپلائی کر دیا اور اب میں فائنلی جو ہے کورٹن برڈ کو مسکلر وارٹر کے ساتھ کورنر کو جو ہے وہ اچھے سے کلین کر رہا ہوں اور جس طرح کی شیپ مجھے چاہیے تھی اس way میں میں نے اس direction میں اس کو اچھے سے نیٹ اور کلین کر لیا اور آج کی مزے کی ایک اور چیز بھی ہے جو آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر نہیں کی آج میں ان کو lower lashes بھی اپلائی کروں گا اور پھر آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اس کو کس way میں اپلائی کرنے والا اور اب ان کے کورنرز کو اور lower lash line پہ جو جو pigment فال آؤٹ ہوا تھا سب کو میں wipe کی مطلب سے اچھے سے کلین کر رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ان کی سکن بہت ہی نیٹ تھی ماشاءاللہ کلر بھی fair تھا تو ان کو آج ہم direct cheese کلر کی جو base ہے وہ اپلائی کریں گے اور base کا method میں اس لئے آج آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا اب بہت بار میری cheese foundation کے اوپر base وغیرہ بنتے ہوئے method دیکھ چکے ہیں تو میں آج میرا focus تھا کہ ہمیں خلیج ممالک میں جہاں پہ جسے ہم gulf کہتے ہیں arabic countries میں جو brides کے make up ہوتے ہیں تو میرا eyes make up پر focus تھا کہ میں eyes آپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سے detail کے ساتھ teach کر سکوں اور دوستو اب میں نے ان کا ایک winged liner جو ہے اس کو create کیا اور تھوڑا سا اس کو eagle liner کی look بھی دے دی corner سے جا کے اس کو میں نے broad کر دیا جہاں پہ lash ختم ہوتی ہے اس portion پہ میں نے جا کے اس کو تھوڑا سا broad کر دیا لیکن جو اس کا last edge تھا وہاں سے میں نے اس کو بہت ہی sharp دکھایا جیسے کہ arabian eye make up اور arabian brights میں اکثر ایسا ہوتا ہے اور اب ان کو میں انکلیشے سپلائے کر رہا ہوں میں انکلیشے سپلائے کرنے کے بعد آپ کو cordon bird سے اس کو lift بھی کرنا چاہیے تاکہ دونوں lashes جو ہیں وہ ایک دم سے lift ہو جائیں اور دیکھنے والے کو بہت ہی natural اور بہت ہی خوبصورت effect ملے اور دوستو اس کے بعد جو ہے ہم کریں گے ان کی base کو complete اور base کو complete کرنے کے لیے سب سے پہلے smash box کا primer ان کو apply کیا تھا ورنہ میرے magic liquid foundation کے اندر الحمدللہ ایسے pigments ہیں کہ آپ primer کے بغیر بھی اس کو easily apply کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے چکے airport کے لیے بھی travel کرنا تھا اور پھر آگئی three to four hours کا ان کا travel سعودی عرب کا بھی تھا تو اس لیے ان کو میں نے long lasting کرنے کے لیے primer تھوڑا apply کر لیا اور یہ magic liquid foundation کا چیز shade ہے جو ان کو پورے face پہ apply کیا تھا اور foundation کو اچھے سے mattify کرنے کے لیے ریواج ایش ڈی کا zero one number کا compact جو ہے وہ ہم نے کافی اچھی مقدار میں ان کو بھر بھر کے mattify کیا تاکہ ان کی جو base ہے وہ بہت اچھے سے long lasting بھی رہے اور fresh look بھی دے بعد میں ہم اچھے سے اس کو dust off بھی کر دیں گے اب میں brow bone کو highlight کر رہا ہوں brow bone کو highlight کرنے کے بعد میں lower lash پہ false lashes apply کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا کس طرح سے میں نے apply کی اور کیا look آئی اس کی سب سے پہلے تو ہم water line میں اوپر lid کی طرف جو ہماری line ہوتی ہے اگر ہمیں black kachel لگانا ہے تو اس portion پہ بھی ہمیں لگانا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بہت ہی کجراری اور بہت ہی سہرائی type look دیتی ہیں تو آپ کو ہمیشہ جب آپ کاجل apply کریں تو پھر آپ اوپر lid میں بھی water line میں ایڈ کیا کریں اس کو اور یہ دیکھیں ان کی eyes کے جو water line ہے lower line میں بھی میں نے gel ایڈ کیا ہے black اور اوپر میں بھی اور اب میں ان کو finally جو ہے floor mark brand کا waterproof mascara کر رہا ہوں اور mascara کرنے کے بعد میں ان کا contour highlighter یہ چیزیں complete کروں گا اور پھر میں آپ کے ساتھ eyes کی lower lashes بھی share کروں گا اور یہ دیکھیں میں blunt color سے ہی ان کا contour کر رہا ہوں اور highlighter میں نے ان کو apply کیا تھا mac brand کا اور اب میں ان کو میرے ہی brand کا peachy orange color کا جو blush ہے وہ تھوڑا تھوڑا بس apply کروں گا تاکہ ان کی contour کے ساتھ وہ اچھے سے mix up ہو کے ایک بہت ہی اچھا sculpt ہمیں دیکھنے کو ملے اور اب یہ جو میں نے ان کو powder extra لگایا باتا ہو وہ powder کو میں dust off کر رہا ہوں اور dust off کرنے کے بعد جو ہے میں آپ کے ساتھ کافی tight shot میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں نے ان کو lashes کیسے apply کی تھی سب سے پہلے تو ایک lashes کو آپ کو center میں سے cut کر لینا اور اس کو دونوں eyes کے لیے وہ کافی ہوتی ہے کیونکہ lower lash line پہ جب ہم پوری false lash apply کریں گے تو وہ بہت ہی dramatic دیکھے گا فلم ہی heroines کی طرح تو اس لیے آپ کو just lower lash line کے out corner پہ چار سے پانچ hair جو ہیں وہ just کافی ہوں گے تو آگے چل کے میں شاید کسی ویڈیو میں full lower lash line پہ بھی جو ہے نا منگ clash apply کر کے دکھاؤں گا اور دوستو mashallah سے یہ رہا آج کے ہماری real bride کا signature arabic bride make up اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو میں نے zoom کر کے tight کر کے کتنا clear لیں آپ کو دکھائے بغیر کسی filter کے اور بغیر پھائی ون اور جو اس کے floor markہ ایک میں نے lip glows red color میں apply کیا تھا اس کا number مجھے یاد نہیں ہے i'm so sorry تو یہ دو lip glows میں نے ان کو apply کیا تھے اور یہ رہا ان کا final look امید کرتا ہوں جیسے آپ پہلے میری ویڈیوز کو بہت زیادہ اپریشٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو بھی کیجئے گا اور دوستو اپنے دوستوں اور فرنڈز کے ساتھ میرے چینل کو شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا اور دوستو آپ سب کی دعاوں کی مجھے اشار ضرورت ہے ملتے ہیں ایک نیو تھیم کے ساتھ اللہ حافظ